السلام علیکم جی ساروں کو سلام میرا بلادری والوں کو بھی سلام اور یہ میرا سب جو جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہمارے علاقے کی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے کسی بھی جماعت سے تعلق ہے اس کا پی ٹی آئی سے ہے یا نون سے جس سے بھی ہے ایم این اے ہے یا وہ ایم پی ہے تو ان کو کھلا اور میرا واضح پیغام ہے ان کے لیے کہ لہٰذا اس دفعہ وار تو آپ کو نہیں ملے گا ہماری برادری سے تو بالکل نہیں ملے گا تو باقی بھی جو جتنی بھی برادری ہیں ان سے بھی میری روکیسٹ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ووٹ کسی بھی جماعت کو نہ دیجئے جب تک ان لوگوں نے پیل پدرار کے کام نہیں کرنے پیل پدرار کے کسی بھی چیز میں انہوں نے ترقی یا کچھ نہیں کرنا جو ڈیری سے قبرستان کی طرف جاری ہے سڑک اس میں سڑک بالکل ٹوٹی ہوئی ہے فرسٹ افال سیکنڈ جو بات ہے جو وہاں کا ہسپیٹل ہے کوئی امرجنسی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی بن جاتی ہے خوشی گمی ہر بندے کے ساتھ ہے تو رات کو جو امرجنسی بن جاتی ہے وہاں کا جو سیول ہسپیٹل ہے وہاں پہ کوئی انتظامات ہے ہی نہیں پچھلے تیز سال سے ٹھیک ہے جی اور یہ ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں بڑے اچھے بنتے ہیں کہ ہم بڑے تیز ہیں ہم بڑے چلاک ہیں اور ہم بڑے ترک ہیں عوام فدو ہے تو یہ اپنا مائنڈ جو ہے نا یہ ام این اے ایم پی اے صاحب کا اپنا کلیئر کر لے کہ ہم فدو نہیں ہیں فدو آپ لوگ کو ٹھیک ہے اور یہ جو برادری ریور پہ آپ کو ووٹ وغیرہ مل جاتے آپ نہیں ملیں گے اور میں باقی برادریوں سے بھی یہی بولوں گا کہ ان لوگوں سے فائدہ لیں پہلے اپنا ان سے کام کروائیں پھر ان کو ووٹ دیں تو یہ ایک دوسرے کے موں سے یہ ایک دوسرے کے آیا کی وجہ سے ووٹ بالکل نہ دیں کہ فلانے کی وجہ سے میں دے رہا ہوں فلانے کی وجہ سے دے رہا ہوں اور خاص کر جو ایم اے ایم پی اے کے قریب والے بندے ہوتے ہیں وہ تو فائدہ اٹھا جاتے ہیں جو دور والا ہوتا ہے اس کو تو فائدہ کسی چیز کا نہیں ملتا ٹھیک ہے اور زیادہ تر لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کل کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ تھانے کے چیری میں ہماری ہیلپ کریں گے تو یہ جو لوگوں کا دماغ ہے نا اس کو بھی کلیر کر دیں کہ تھانے کے چیری میں کبھی بھی کوئی بھی ایم اے اے ایم پی آپ کے کام نہیں آئے گا کیونکہ اس نے ایک پارلٹی کو خراب نہیں کرنا نہ دوسری کو خراب کرنا وہ سیاسی ہے اس نے دونوں کو پہلی باتیں آئے گئے نہیں اس وجہ سے بھی جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کو بالکل ووٹ نہ دیں کام کریں ووٹ ملیں گے نہیں کریں گے بالکل نہیں دیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہے کسی بھی پارلٹی کا ہے ہمیں کسی سے کوئی نہیں ہے کہ وہ کون ہے ووٹ نہیں ملے گا اور میں پہل پدرار کی جتنی بھی عوام میں ہم سے یہی کہوں گا کہ ووٹ کسی کو نہ دیجئے بس جتنی بھی پہل میں بیٹھی ہیں عوام پدرار میں بیٹھے ہیں جتنی بھی برادری ہیں وہ ووٹ نہ دیں جب تک ان سے کوئی کام نہ لیں کل کسی کے بھی بچے اور کی بھی میں بیمار ہو جاتے ہیں سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو پدرار میں بیٹھے ہوئے ہیں اسپیٹل ہی باندھ ہوتا ہے رات کو اور کہتے ہیں جو راباد لے جو جو راباد والے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں سرگودہ لے جو تو یہ چیز نہیں ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے سرگودہ لے جو جائے یہ چیز نہیں ہے ہمیں وہیں پہ پدرار میں یہ سہولت اسپیٹل میں چاہیے مورننگ میں بھی ڈیوٹی ڈاکٹر اویر با لو چوبیس گھنٹے امرجنسی ہو نائٹ میں بھی اویر با لو چوبیس گھنٹے اویر با لو وہاں پہ ساری سہولیات ہوں گی تو اگلا کام ہوگا اگر نہیں ہوں گی تو ووٹ بالکل نہیں ملے گا جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے جس میں جتنی طاقت ہے جس میں جتنی جرت ہے نا وہ اپنا وہ کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لہٰذا جو ہے نا ووٹ نہیں ملے گا کسی کو اور آ کے مانگ کے شتمندہ بھی نہ کیجئے گا کیونکہ ووٹ کسی کو کسی بھی جماعت کو نہیں ملے گا جب تک یہ کام پدرار کے نہیں ہوں گے پہل کے نہیں ہوں گے تو ووٹ لہٰذا بالکل نہیں ملے گا کسی کو ٹھیک ہے جی سارے میں نے ایم پی ایس کو میرا جو ہے نا کھلا اعلان ہے اور میرا ان کو آباز یا پیغام ہے آگے آپ لوگوں کی جو ہے نا جو مردی ہے